یہ بتائیے کہ جیپنیز ریسلر انٹونیو انوکی اور ایشن بریڈمن زہیر ابباس میں کیا چیز کومن ہے دونوں الگ الگ ممالک میں پیدا ہوئے ہیں الگ الگ سال ہیں ان کی پیدائش کے اور شاید کبھی فیس ٹو فیس ملے بھی نہ ہوں دونوں میں کومن یہ ہے کہ دسمبر انیس سو چھتر میں انہوں نے اپنے زور بازو کی بنا پر مخالفین کا کندھا ہوتا آگیا تھا سب سے پہلے بات کرتے ہیں انٹونیو انوکی کی انٹونیو انوکی جون انیس سو چھتر میں ایک اہم فائٹ کھیل رہے تھے مدد مقابل تھے محمد علی جو عالمی چیمپئن تھے محمد علی باکسر تھے اور انٹونیو انوکی مکسٹ ماشیل آرٹس کے نمائند ہے مکسٹ ماشیل آرٹس ایک ہوج پوچ آف ریسلنگ ہے اس کے اندر بیسی سٹائل بھی شامل ہے گریک سٹائل بھی شامل ہے جیپنیز بھی ہے سب کچھ ملا چلا کے ایک عجیب سی قسم کی ریسلنگ ہوتی ہے محمد علی سمپل باکسر تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ سامنے جو بندہ اس کے موپا مکہ وانو پوائنٹ مل جائے گا اس لڑائی میں بھی یہ بھول گئے کہ ان کے سامنے باکسر نہیں ایک ریسلر ہے انتونیو انو کی ایک دفعہ بھی کھڑے نام پر صرف فرش پر لیٹے رہے اور دھنا دھن محمد علی کی پنڈلیوں پر وار کرتے رہے یہ مقابلہ ہر جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہوا لیکن محمد علی کی ٹانگوں پر اتنی چوٹے آئیں گی جو شاید انہوں نے پوری زندگی میں کبھی سوچی بھی نہ ہو خیر دنیا بھر میں یہ مقابلہ ٹیلیویجن کے طور دکھایا گیا اور پاکستان میں بولو پہلوان اس کو دیکھ کر کابی تیش میں آ گیا انہوں نے اپنے تیسرے بھائی اکرم کو تیار کیا کہ وہ انتونیو انو کی سے محمد علی کی درگت کا بغز آ لے خیر کراچی کا نیشنل سٹیڈیم تیار کیا گیا انتونیو انو کی اور اکرم پہلوان کا محچا کر گیا سٹیڈیم کھچا کچ بھرا ہوا تھا اور اس میں پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے بیشتر کھلاری بھی شامل تھے جو چند دنوں میں آسٹریلیا جانے والے تھے یہ وہی ٹیم تھی جو گزشتہ دو دوروں میں آسٹریلیا میں ایک ٹیسٹ میچ بھی نہیں جیتی اور اس دبعہ بھی شاید وائٹ واش ہی ہو جاتا خیر میچ شروع ہوا اکرم پہلوان اور انو کی ہم نے سامنے آئے اکرم کی عمر چھہالیس اور تالیس سال تھی جبکہ انتونیو انو کی بتیس کے تھے فلم سار آزاد کمنٹری کرنے آئے اور انہوں نے مائک پکڑ کر کہا یہ کفر و اسلام کی جنگ اسلام کا علم بردار اکرم ورف اکی اور پھر مائک پہ ہاتھ رکھے گا کیا ہوا ختم ہو گئی جی ہاں انتونیو انو کی نے ایک ایسا لوک لگایا تھا جس سے اکرم کا وہ کندھا جو پہلے بھی ٹوٹ چکا تھا فسا اور اکرم کے زور لگانے سے اتر گیا اکرم کے بعد جب مائک لے کے پہنچے تو انہوں نے روتے ہوئے بہت مشہور جملہ گا جس کی بعد میں ٹی وی پر کافی دفعہ پیریڈی بھی ہوئی ہے اے میں اوپا پھڑ دیا ہے یہی چل رہا تھا تو خیر سب نے دیکھا یہ میچ اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم افٹریلیا چلی گئی ایڈیلیٹ میں پہلا ٹیسٹ میچ ہوا جو دہشت انٹونیو انوکی کی ریسلنگ میں تھی شاید اس وقت اس سے کچھ ملتی جلتی جیف ٹومسن کی تھی کہ زہیر عباس پہلے ٹیسٹ میچ میں ان کے سامنے آئے زہیر عباس کے پاس دو آپشن تھے ایک تو وہ جیف ٹومسن کی اتنی پٹائی کرتے کہ وہ ان سے خوف کھانے لگتے لیکن انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا زہیر عباس نے ایک عجیب سا شورٹ کھیلا اور جیف ٹومسن اس کیچ پکڑنے کے لیے گین کی طرف لپکے سامنے سے آل انٹرنل بھاگتے ہوئے آ رہے تھے اور دونوں کی اتنی زبردست ٹکر ہوئی کہ جیف ٹومسن کا کھندہ ہوتا لیا جیف ٹومسن سیریز سے باہر ہوئے اور پاکستان ایک ٹیسٹ میچ ڈروہ کر کے اور آخری ٹیسٹ جیت کر سیریز برابر کرنے میں کامیاب ہوئے ٹیسٹ جیت کر سکتا ہے